وہ ڈان لیکس کا جو معاملہ تھا جس کو میاں صاحب بڑے خوش تھے کہ وہ ختم ہو چکا وہ دوبارہ زندہ ہو رہا ہے دو مارچ سے دو مارچ کو یعنی سینٹ کے الیکشن سے ایک روز پہلے سپریم کورٹ پاکستان میں جو ہے وہ اپیل سامات کے لیے منظور ہو گئی ہے اس پر بحث ہو گی اور ڈان لیکس وہ کیا ہے کہ ڈان لیکس کو پبلک کیا جائے جی اور نواز شریف صاحب پیش ہوں گے اور پھر پرس ہوں گے نہیں نواز شریف صاحب کو تو ابھی نہیں بلائے ابھی تو پرنسپل سیکٹری جی کل احتساب دالت ہاں احتساب دالت پرس ہوں گے اب ڈان لیکس میں جو ہے وہ ان موجودہ حالات میں کس کس کو بلائے کس کس کو نوٹس سرب ہوئے ہیں ڈان لیکس کے وہ سرب ہوئے ہیں اس وقت کے وزیرت داخلہ چودر نصار جو کہ اس وقت نواز شریف صاحب کے خلاف ہیں راوت حسین صاحب جنگو دبردوس کر دیا تھا نواز شریف صاحب نے ان کو بھی بلائے گیا ہے وہ بھی اس کا حصہ ہیں تاریخ فاطمی صاحب وہ بھی اس کا حصہ ہیں جو درخواست دے چکے ہیں جو درخواست دینے والی ہیں جو پیٹیشنرز ہیں وہ سترہ میجر جنرل ریٹائرڈ اور ریٹائرڈ برگیڈیرز ہیں پاکستان آرمی کے وہ پیٹیشنرز ہیں یعنی جو عدالت میں گئے ہیں کہ اس کو پبلک کیا جائے وہ افواج پاکستان کے لوگ ہیں اور پیٹیشنر میں وہ لکھ رہے ہیں کہ ہم پینتیس سے چالیس سال تک پاکستان کی فوج میں ہم نے سرب کیا ہے اور یہ جو ڈان لیکس ہیں اس کے بارے میں پھر وہ پوری بتا رہے ہیں کہ جی اس میں سیرل میڈا جو ہیں انہوں نے ٹوئٹ کیا اس کے بعد آئیس پی آل کی طرف سے بات ہوئی اس کے بعد انکوائری ریپورٹ ہوئی اس کے بعد جو ہے وہ ہٹا دیا گیا تاریخ واتمی کو راہ تحسین کو ہٹا دیا گیا پھر ایک میٹنگ ہوئی آرمی چیف کی ڈی جی آئی ایس آئی کی پرائم منسٹر کی اس میں کیا بات ہوئی کیا تو اس ریپورٹ کو پبلک کیا جائے اور اس میں یہ بھی لکھا ہے اس پیٹیشن میں کہ عام تاثر یہ ہے کہ اس میں اس ریپورٹ کو چھپانے میں جو چھپایا گیا ہے سامنے نہیں لائے گیا تو اس میں مریم نواز صاحبہ یہ پیٹیشن میں لکھا ہے مریم نواز صاحبہ کو جو ہے وہ بچائے گیا ہے ریپورٹ سامنے نہیں لائے گیا